موسیقی جی ناظرین ایک بریک کے بعد ہم آپری خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں اور تھوڑی سی نظر ڈالیں گے ہم حالات حاضرہ پہ خبروں پہ کہ جو آج اور کل کے ہمارے پروگرام کے اور آج کے پروگرام کے درمیان میں کیا کچھ بیتا کیا کچھ ہوا کیا کیا بیانات دیئے گے سیاست نے اور دنیا میں اور پاکستان میں کیا کیا رخ دھارا اور اسی کے بارے میں ایک آپ کو بتاتی چلوں کہ پاکستان کے وزیر دفاع خرم دستگیر خان نے کہا ہے پاکستان کے وزیر دفاع ہے جو کہ ملک میں جماعت و دعویٰ کے خلاف حالیہ کاروائیوں کا تعلق امریکہ سے نہیں بلکہ یہ آپریشن رد الفساد کا حصہ ہے اور ان کا کہنا تھا کہ اگرچہ بینلکوامی سطح پر کئی تنظیموں پر پابندی آئیت کی گئی ہے لیکن اس حوالے سے پاکستان سوچ سمجھ کر اقدامات کر رہا ہے اور وزیر دفاع کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم بندوقیں لے کر اپنے ہی ملک پر چڑھ دھوڑیں گے بلکہ وہ وقت گزر گیا اب ہم نپے تلے اور سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتے ہیں اس کے علاوہ ٹرمپ کی دھمکی کے بارے میں جو ہے امریکی صدر نے کہا ہے کہ شمالی کوریا کی دھمکی کے جواب میں زیادہ سخت جواب دیا ہے امریکی صدر دونلڈ ٹرمپ نے اور انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ ان کے پاس شمالی کوریا کے جوری ہتھیار سے زیادہ بڑا بٹن ہے انہوں نے لکھا شمالی کوریا کے رہنما حال ہی میں کہا ہے کہ ان کی میز پر ہما وقت جہری بٹن رہتا ہے ان کی مفلوق الحال اور بھوکی حکومت میں سے انہیں کوئی بتائے کہ ایک جہری بٹن میرے پاس بھی ہے لیکن میرے والا ان سے بہت بڑا اور طاقتور ہے اور میرا بٹن کام بھی کرتا ہے اور ناظرین خیال رہے کہ اس سے قبل شمالی کوریا کے رہنما نے نیس سال کے موقع پر اپنے ٹی وی میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ امریکہ کبھی بھی جنگ آغاز نہیں کر سکتا کیونکہ جہری ہتھیار چلانے کا بٹن ہر وقت ان کی میز پر موجود ہے اور انہوں نے کہا کہ پورا امریکہ شمالی کوریا کے جہری ہتھیاروں کی پانچ میں ہے اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ حقیقت ہے کہ یہ کوئی دھمکی نہیں ہے اس کے علاوہ ایک اور خبر آپ کو بتاتی چلوں کہ امریکہ کی جانب سے پاکستان کی دو سو پچپن ملین ڈالر کی امداد روکے جانے کی تصدیق کے بعد وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ امریکہ تہشدگردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کو مزید اقدامات کرتے دیکھنا چاہتا ہے اور دوسری جانب اقوام متحدہ میں پاکستان کی زفیر ملیہ لودی نے اس حوالے سے کہا ہے کہ اگر ہمارے تعاون کو سراحہ نہ گیا تو ہم اس پر نظر سانی کر سکتے ہیں اور ملیہ لودی نے یہ بھی کہا کہ اقوام متحدہ میں بلکہ ملیہ لودی نے اقوام متحدہ کے صحافیوں میں صحیح بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے بین الاقوامی دہشدگردی کے خلاف لڑائی میں سب سے زیادہ حصہ لیا ہے اور قربانیاں دی ہیں اور ہمارے ہاں دنیا میں سب سے زیادہ انصداد دہشدگردی آپریشن کیے گئے ہیں اور منگل کو نیو یورک میں قوام متحدہ میں امریکہ کی مستقل صفیر ہیلی نے اسلامباد پر دہشدگردوں کو پناہ دینے اور ڈبل گیم کھیلنے کا الزام آیت کیا ہے اور امداد روکنے کی تصدیق کی ہے اور خبر ادارے رویٹر کے مطابق نیو یورک میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے امریکی صفیر نکی ہیلی کا کہنا تھا کہ امریکی انتظامیہ دو سو پچیس ملین امریکی ڈالرز کی پاکستان کو امداد روک رہی ہے اور اس کی واضح وجوہات ہیں کہ پاکستان کئی برسوں سے ڈبل گیم کھیل رہا ہے اور یہ جو ہے اس کے علاوہ امریکہ نے اس کو جو ہے امداد کا جو آج کل ایشیو چل رہا ہے اس پر بھی ہم تھوڑی سی بات کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک طالبان کی قید سے رہا ہونے والا کینیڈین شہری جو ہے وہ اس کو پانچ سال تک طالبان کے قبضے میں رہنے والے کینیڈین شہری جو شوہ کو جنسی تشدد غیر قانونی طور پر حراست میں رکھنے اور موت کی دھمکی دینے کے الزام میں پھر گرفتار کر لیا گیا ہے اور کینیڈا کی ذرائع بلاک کے مطابق چونتیس سالہ جو شوہ کو جن پندرہ مختلف الزامات کا سامنا ہے ان میں غیر قانونی طور پر حراست میں رکھنا بھی شامل ہے اور موت کی دھمکی دینے جیسے الزامات بھی شامل ہیں اور اس کے علاوہ کہا گیا ہے کہ ان کے وکیل کا کہنا ہے جو کہ انہوں نے ای میل میں بتایا کہ ان کی موکل بے گناہ ہیں اور وہ کبھی بھی کسی مصیبت میں نہیں گھرے تھے اور ایرک کی مطابق جو کہ ان کے وکیل نے کہا کہ جو شوہ کے خلاف ابھی تک کوئی بھی ثبوت فراہم نہیں کیا گیا ہے اور ہم ان ان الزامات کے خلاف ثبوت حاصل کریں گے اور ان کا دفاع کرنے کے ہم منتظر ہیں جبکہ آپ کو بتاتے چلیں کہ نواز شریف نے کہا ہے کہ پردے کے پیچھے کاروائیاں نہ رکھیں تو ثبوت عوام کے سامنے رکھوں گا نواز شریف جو کہ ایک ناہل وزیراعظم ہیں جن کو جو ہے وزارت عثمہ کے جو مقام تھا وہاں سے جو ہے اتار دیا گیا کیونکہ ان کو پانامہ کیس جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں اس کی وجہ سے اور ان کا کہنا ہے انہوں نے پنجاب ہاؤس میں کانفرنس کی اور اس میں کہا کہ سب سے پہلے تنہوں نے انہیں سال کی مبارک بات پیش کی اور ساتھ یہ کہا کہ میں دعا کرتا ہوں کہ یہ سال ملک و قوم کے لیے خیر و برکت کا سال ہو اور مختصر نوٹس پر تشریف لائے تھے انہوں نے کہا کہ مختصر نوٹس پر جو ہیں وہ آپ تشریف لائے ہیں اور آپ کو نئے سال کی مبارک بات پیش کرتا ہوں نواز شریف کا کہنا تھا کہ یہ سال جو ہے وہ انتخابات کا ہے تاریخ انتخابات سے متعلق زیادہ اچھی نہیں رہی اور دنیا کا کوئی ملک بھی ہماری عزت نفس پر حملہ نہ کرے آج تک ایک بھی وزیراعظم اپنی آئینی مدد پوری نہیں کر سکتا اور آج ایک مرتبہ پھر ماضی کی فرسودہ سادش پر کام شروع کر دیا گیا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ کوشش کی جا رہی ہے انتخابات میں ایک جماعت کا راستہ روکا جائے اور مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک وہ ماضی کی نسبت اور بھی بڑھ گیا ہے اور نون لیگ کو بھی انتخابات میں حصہ لینے کے لیے یک سا موقع ملنے چاہیے خفیہ راستوں غیر قانونی فیصلوں کے ذریعے کسی کا راستہ نہ روکا جائے اس کے علاوہ محمد نواز شریف نے یہ بھی کہا کہ بردے کے پیچھے کاروائیاں نہ کی جائیں اور نواز شریف کا یہ بھی کہنا تھا کہ امریکی صدر کو معلوم ہونا چاہیے کہ دہشت گردی کے خلاف بھرپور عظم کا اعلان کیا گیا ہے اور پاکستان نے دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن کیے ہیں سترہ سال سے ایسی جنگ میں الجے ہیں جو بنیادی طور پر ہماری نہیں تھی اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان نے دہشت گردوں کی کمر توڑ دی ہے بچے کچھے بیجل ختم ہو جائیں گے اور دو ہزار ایک میں جمہوری حکومت ہوتی تو اپنی خدمات کبھی نہ بیشتے وزیراعظم ایسی حکمت عملی بنائیں کہ امریکی امداد کی ضرورت نہ رہے کسی دوسرے ملک کا اتنا جانی اور مالی نقصان نہیں ہوا جتنا پاکستان کا ہوا ہے آپ کی ایک کال شامل کر لیتے ہیں السلام علیکم جی آپ کی کال ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے ہم انشاءاللہ کال شامل کریں گے ہمیں تھوڑی زیادہ بریک پر بھی جانا ہوگا آپ ہمیں کال دوبارہ کر سکتے ہیں آپ کی کال جو ہے وہ ڈروپ ہوگی میں نے سوچا کہ آپ کو جو نیوز ہے پوری وہ آپ کو بتاتی چلوں اور یہ جو صورتحال اس وقت پاکستان کی ہے آپ کی کال شامل کر لیتے ہیں جی ہلو اسلام علیکم ہم علیکم سلام سارا وزن آپ کے کندوں پر آگیا نہیں نہیں یہ تو آپ سب سب ساتھ ہیں تو انشاءاللہ وزن جو ہے وہ شیئر ہو جائے گا ابھی آپ نے خبر دیئی تھی نواز شریح کی کال پرنس کی اس میں وہ کہہ رہا تھا کہ پہلے کہا ہے کال پرنس سے پہلے اس نے بیان دیا تھا کہ میں راز کھولوں گا سارے اور پہلے کانفرس میں راز تو راز ہی رہ گیا بلکہ صاحبیوں کا جواب دینے کی بھی عمد نہ کر سکے موصوف اور یہ کہہ گیا کہ میں اسلام آمباد میں آ کے یہ راز کھولوں گا تو ہم بچپن میں ایک محمداری کا تماشا دیکھتے ہوتے تھے وہ پتہ کیا کرتا تھا جب تماشا شروع ہوتا تھا وہ نا ایک دبا راکھتے تھا تھا درمیان میں ٹوکری سی اور وہ کہتا تھا اس میں بڑا سامپ ہے بڑا سامپ ہے اور یہ بڑا تاکربار ہے اس کے میں نیولے کے ساتھ دڑائی کراؤں گا سب لوگ وہاں کھڑے ہو جاتے تھے اور اسی انتدار میں ہوتے تھے کہ یہ جائے سامپ نکلے گا نیولے سے لڑے گا سارا تماشا ختم ہو جاتا تھا اس کے بعد بھی وہ سامپ کا دڑائی نہیں دکھاتا تھا اس کے بعد وہ اسلام علیکم لیتا تھا چلا جاتا تھا دڑائی نہیں دکھاتا یہ نواز شریف صاحب محصوب یہ تو نہیں کہیں کر رہے کہ میں راز کھولوں گا راز کھولوں گا کیونکہ پیچھے کا جو آپ نے ریکار دیکھا ہوگا یہ پنجابی کے مثال ہے یرکاؤ نہیں یرک دے آپ یرکیاؤں یعنی انہوں نے یہ رکھا ہوا ہے طریقہ کہ تڑی رضاتے رہو دمگاتے رہو اور جب دیکھا کچھ نہیں بنا تو پہنوں میں پڑ جاؤ یا آپ نے زرنہری کا بیان میں سنا ہوگا کہ یہ پہلے گرے کو آتے ہیں پہنوں پہ پڑ جاتے ہیں تو یہ وہی سلسلہ اب سلسلہ شروع ہو گیا ہے اب میں سمجھ نہیں یہ ایک بات آئی صرف یا آپ بھی ماشاءاللہ اگر لگتی ہیں آپ مجھے سمجھا دیں کہ ایک بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ پاکستان میں جب آپ کو سپریم کورڈ ننائل قرار دے دیا ہے تو آپ کیوں نہیں مانتے اس بات سپریم کورڈ کو سنینہ آپ گئے دا سکتے سپریم کورڈ کو دمانش نہیں نہ کر سکتے اگر کر سکتے ہوتے تو پھر آپ میمو گیٹ میں کالا کورڈ پہن کے سپریم کورڈ کیا کرنے گئے تھے وہاں سپریم کورڈ مارے لیے بہت بڑی تھی اور آج سپریم کورڈ مارے لیے کوئی نہیں رکھتی اور یہ ایک نیا طریقہ شروع ہو رہا ہے پاکستان کی عوام کے ذہن میں ایک غلط نظریہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کل جتنے بدماث ڈاکو چور کاتر جیل میں ہیں ان کے خلاف اگر کوئی حکم دیتی ہے سپریم کورڈ کے وہاں کر جائیں گے کہ ہمیں کیوں دی سزا یہ کہتا ہمیں کیوں نکالا ہو وہ کہیں گے ہمیں کیوں دی سزا اور اس سپریم کورڈ کے لیے بہت بڑا مسئلہ پیدا کرنے کی خوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے عوام کے ذہن میں یہ ڈالا جائے کہ اگر سپریم کورڈ کوئی فیصلہ کرے تو اس کو کہہ دو کہ ہمیں کیوں کیا اور اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ ایک سوال دوسری بار یہ ہے کہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پیچھے جو فونگ آ رہے ہیں اور جو ان کے پیچھے کھڑے ہیں اور لادلے کو آگے لارے ہیں بھائی لادلے تو تم بھی تھے کتنا عرصہ لادلے رہے ہو اب لادلے جو اپنے حرکتوں کی وجہ سے آپ گود میں بیٹھے ہوئے لادلے اگر داڑی کو ہاتھ لے پکڑ لے تو پھر لادلے کو اٹھا کے باہر پھینکنا تو پڑتا ہے آپ کو لادلہ برایا رکھا کہ یہ تو سیدھا لادلے کو آگیا ہے تو ایسے لادلے پہلے آپ تھے اب دوسرا لادلہ بھی اگر ہے تو اس لادلے کو بھی اگر آپ دیکھو گے تو وہ بھی لادلہ جو آپ وہ بھی کسی کے اشارے پہ کبھی انگلی کے اشارے پہ کھڑے ہوتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں تو ہے تو دونوں لادلے اور دونوں لادلوں میں سے ایک لادلے نے داڑی کو پکڑ لیا ہے آپ دوسرا لادلہ جو وہ دیکھے کہ وہ آپ سر کو پکڑتا ہے یا گردن کو پکڑتا ہے یا اس کی بات کو کہوں کہ جہاں گردن کے معاملے میں وہ بھی سامنے آ چکا ہے وہ بھی اس کے بیٹے کو کھڑا کر چکا ہے تو اب یہ ساری چیزیں میری بہن آپ سے ہی سوال ہوں گے آپ انہیں جواب دینے ہوں گے جارہا حاضر رہا ہے اس بات پہ اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا پاکستان کی قسمت میں یہ لکھا ہے کہ جس کے بڑے آدموں کو پکڑا جائے وہ ہر میک میں کو زتاڑ کے رکھ دے ہر میک میں گھرے بان کو پکڑ لے اور کسی کی بات ماندے سے انکار کر دے اور جو غریب آدمی ہے وہ مرگی بھی چوری کر لے تو اس کے اوپر اتنے ایلیگیشن لگ جاتے ہیں تو وہ جیل میں بھی جلا جاتا ہے سزائے بھی بھگتا ہے اور یہ حراروں کروڑوں اور وہ کربون بازر کھا بھی جائیں اور ان کو پکڑے کوئی تو کہتے ہیں کہ ہمیں ایک فون کا بھی یاد ہے ہمیں سارے کچھا چھتھا کھول دوں گا بھائی کھول نہ تھا تو اب کون سے تمہاری کسی رہے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے آپ کھول کے بتا دیتے کون کو شے مینہ الیکشن میں رہ گئے ہیں آپ سونے چار مینے اسی بات میں لگا دینا ہے کہ میں کھول دوں گا کھول دوں گا اور وہ مداری کی بٹاری کی طرح نہ وہ سامپ نکلے گا نہ وہ نیولے کی لڑائی ہوگی اور لوگ ہاتھ ہاتھ کے باپس جلے جائیں گے یہ ایک نئی چال بلکل نکوی بھائی کے بھی سوال کا ہم جواب دیں گے انشاءاللہ کیا وجہ ہے کہ گردن جو ہے وہ غریب آدمی کی پکڑی جاتی ہے وہ چاہے ایک چونی بھی چوری کر لیں تو اس کے ساتھ بہت سخت برتاؤ کیا جاتا ہے اور انشاءاللہ بہت جلد میں آنے والے دنوں میں آپ کو بھی بتا چلوں کہ ہم اس ٹاپک کو بھی لے کر سامنے آئیں گے کہ پاکستانی جیلوں میں وہ لوگ کچھ ایسے قیدی بند ہیں بہت عرصے سے جن کو کئی سالوں سے بہت بند ہیں جو کہ زمانت کی رقم فراہم نہیں کر سکتے ان کے جو جرم ہیں یا جو ان کے جو گناہ ہیں وہ بہت چھوٹے ہیں بہت ہی چھوٹے ہیں مختصر کسی نے کوئی ہزار روپے کی چوری کر لی کسی نے کسی کے گھر سے کوئی برتن اٹھا لیے اس قسم کی چوریوں میں وہ لوگ بند ہیں ہم آپ کی مزید قوز بھی شامل کریں گے انشاءاللہ اور اپنے گیس کا تعریف بھی آپ سے کروائیں گے لیکن ہم ایک بریک پر جائیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے اور آپ کے ساتھ مزید گفتگو کریں گے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقت